موسیقی اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربانہ اور نہایت رہنبال ہے آج میرے پاس بہت ہی امپورٹنڈ بریکنگ نیوز ہیں ترکیہ کے حوالے سے اور یہاں کے جو ٹی آر سی ریزڈنس پرمٹ کے حوالے سے پھر دوبارہ نئے سیسے کعوانی میں تبدیلی ہوئی ہے اور لیٹسٹ نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور ساتھ میں کچھ ایسی خبریں ہیں جو شاید اس معاشرے میں اس طرح کی خبریں بہت ہی کم یعنی ریر آتی ہیں اور سالوں بعد ایسی خبریں آتی ہیں جو کہ آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہاں پر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے بارہ صبحوں میں ترکیہ کے یہ آپریشن بیق وقت کیا گیا ہے اور اس آپریشن میں چھتیس افراد گرفتار کیے گئے ہیں تقریباً ساڑھے تین عرب لیرہ سے زیادہ جو رقم ہیں کرنسی ہے وہ برامت کی گئی ہے ڈالرز کی صورت میں اور لیرہ کی صورت میں برامت کی گئی ہے چھتیس افراد جو گرفتار کیے گئے ہیں ان میں تقریباً جو ترکیہ کے بارہ صبح شامل ہیں اس میں تمام امپورٹنٹ شہر شامل ہیں یعنی استمبول شامل ہے بورسہ شامل ہے ازمیر شامل ہے انتالیا شامل ہے کارامان ماراہ شامل ہے اور غازی انتب شامل ہے تقریباً ہر وہ صبح شامل ہے جو پرامنٹ شہروں میں ہے اور یہ ایک نیٹ ورک جو ہے یہ ایک گروپ نہیں ہے بلکہ چھتیس افراد کے ساتھ مختلف گروپ تھے جو مختلف کرائم میں جان درما میں بہت دیر سے ریکی کرنے کے بعد انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کے ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور اس آپریشن کے بعد یہ چھتیس افراد گرفتار کی گئے ہیں اور ساڑھے تین عرب لیرہ برامت کیا گئے ہیں اب اس میں کرائم کیا کیا تھے پہلے نمبر پر جو کرائم تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یعنی اقامت کی مد میں یا لوگوں کی پروپٹی میں ہائی انویسمنٹ کی ریٹرن کی مد میں اور جو سرکاری معلومات ہیں اس تک رسائی حاصل کر کے لوگوں کو سرکاری معلومات لیگ کرنے کی کرائم بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہوریبل چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شاید ہی اس جیسے معاشرے میں بہت کم ریئر ایسے سالوں بعد ایسی چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ جو سب سے بڑا کرائم اس سارے گروہ میں تھا وہ بچوں کی اور خواتین کی ڈارک ویب سائٹ پر فہش ویڈیوز اور تصاویر کو پبلش کرنا تھا اس بنیادی کرائم سے جڑے ہوئے باقی کرائم جو ہیں وہ اسی سے جڑے ہوئے انویسٹیگیشن اور انٹیلیجنس صداروں کی جو تحقیق ہے اس میں باقی سب شامل ہوئے بنیادی طور پر جو تین ماہ سے تحقیقات ہو رہی تھی وہ بنیادی طور پر اس یعنی جو ڈارک ویب سائٹ پر جو فہش مواد جو ہے وہ پبلش کرنے اور اس سے بڑی بھاری مقتار میں پیسہ جنریٹ کرنے کا جو یہ کیس تھا اس سے اس سے ریلیٹڈ باقی زیلی جو ہیں وہ کرائم بھی سامنے آئے اور یہ جو 36 فرات گرفتار ہوئے وہ تقریباً انٹر لنک تھے ان سارے کرائم میں لیکن بنیادی کرائم جو ہے وہ ڈارک ویب سائٹ پر اس طرح کا یعنی نیکڈ مواد پروائیڈ کرنا تھا یا اسے پبلش کرنا تھا یا اسے بیچنا تھا یہ ایک ہوریبل نیوز ہے اس جیسے یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترکی جیسے معاشرے میں خواتین اور بچوں کے ساتھ خاص طور پر اس معاشرے میں ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کی نظر میں یعنی ان کو سنسٹیو لیا جاتا ہے اور اس معاشرے میں اس طرح کے جو جرائم یا اس طرح کے جو قرائم ہیں ان کو کسی طور پر یعنی انہیں چھوڑا جا سکتا اور اب اس چھتی سفرات سے جو گرفتار ہوئے ہیں ان سے مزید تحقیقات جا رہی ہیں اور ان تحقیقات کی مد میں بہت ساری مزید گرفتاریاں بھی ہونے جا رہی ہیں اب میں آپ کو وہ خبر دیتا ہوں جس کا آپ کو انتظار ہے یقیناً بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹی آر سی کے قوانین میں کیا تبدیلی ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کوئی چھ مہا پہلے یہ خبر دی تھی کہ پجترزہ ڈالر سے دو لاکھ ڈالر انویسمنٹ حکامت کے لیے یعنی ٹی آر سی تھرو انویسمنٹ جس میں آپ دو لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ کریں گے اور اس میں آپ کو حکامت ملے گی تو اس میں ایک تھوڑا سا لیوریج چھوڑا تھا وہ یہ تھا ایک تھوڑی سی نرمی تھی وہ یہ تھی کہ پجترزہ سے جب دو لاکھ ڈالر پر یہ شفٹ کی گئی تو ایک نرم گوشہ اکتیار کیا گیا کہ اس کے لیے ایکسپرٹ ریپورٹ کی ضرورت تو ہوگی لیکن دو لاکھ کی ایکسپرٹ ریپورٹ نہ بھی آئے ایک لاکھ یا سوہ لاکھ کی بھی آ جائے تو اس میں ایکسپرٹ ریپورٹ بنیادی ریکوائرمنٹ نہیں تھی ٹی آر سی کے لیے یعنی ٹورسٹی ریزیمنٹ ریزیمنٹ پرمنٹ یا ٹیمپریری ریزیمنٹ پرمنٹ کے لیے ایکسپرٹ ریپورٹ کا لازم نہیں تھا کہ اس کو اٹیج کیا جائے لیکن دویز آلمالگیسی یعنی داب پیپر اور جو ٹاپو ہے اس کو دو لاکھ ڈالر میں اس کی ٹرانزیکشن ضروری تھی اب یہ لیٹس جو تبدیلی کی گئی ہے میں آپ کو بارہا پچھلے ڈیٹھ دو سال سے بتا رہا ہوں کہ بتدریج قوانین میں سختی کی جاری ہے اور وہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو فل کیا جا رہا ہے اور اس سے معاشرے میں جو لوکل افراد ہیں ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو فل فل کیا جا رہا ہے اب ایک مزید چیز ایڈ ہوئی ہے اور ایک انویسٹر کے لیے خوشکبری ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ سے ابھی شیئر کر دیتا ہوں کہ جو ٹی آر سی انویسمنٹ پر جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے انہیں وہ لاکھ سوالہ کی پراپٹی خرید کے دو لاکھ ڈالر میں دپ پیپر بناتے تھے دپ پیپر بنانے کے بعد وہ دو لاکھ کا ٹپو بناتے تھے گورنمنٹ کو اتنی ٹیکسز چلے جاتے تھے اور ان کو اقامت مل جاتی ابھی جو لیٹس تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پی آر سی کے لیے حکومت میں جو ایکسپرٹ رپورٹ ہے یعنی گداش سے سرکاری جو نیم سرکاری ادارہ ہے جو جسے اب مقتص کیا گیا ہے ایکسپرٹ رپورٹ کے لیے اس کی ایکسپرٹ رپورٹ کو لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا ہے یعنی اب کیا ہوگا اب سیٹزنسپ کی طرح تین ڈاکومنٹ کی مالیت ایک ہونی چاہیے یعنی سب سے پہلے ایکسپرٹ رپورٹ جو گداش جاری کرے گا اس کی مالیت دو لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے دو لاکھ ڈالر سے اس کے بعد جتنی ایکسپرٹ رپورٹ کی مالیت ہوگی دو لاکھ ایک ہزار پانسو دس ڈالر فرض کرے میں ایکسپرٹ دے رہا ہوں دویز آلم بلگی سیٹ یعنی داپ پیپر بھی اتنی ہی مالیت کا بینک سے ٹرانزیکشن ہوگی یعنی بینک ٹرانزیکشن بھی ایکسپرٹ رپورٹ کی مالیت کے این مساوی ہوگی اور اس کے بعد جب ٹاپو کی اپائنٹمنٹ ہوگی تو جو ٹاپو کی جو ہے رقم ہوگی یعنی جس پر آپ ٹیکس دیں گے وہ بھی ہنڈر پرشنٹ ایکسپرٹ رپورٹ اور دو پیپر کے این مطابق ہوگی یعنی وہ بھی اتنی ہی مالیت کی ہوگی جتنی مالیت کی ایکسپرٹ رپورٹ اور آپ نے دو پیپر بنایا تو ان تینوں کی رقم میں رتی برابر فرق نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب انویسمنٹ کے تھو ریزنس پرمٹ لینے والے جو فراد ہیں وہ تھوڑے سے ہوشار ہو جائیں کہ اب وہ تھوڑا سا چھئی ماہ سے چلنے والا جو تھوڑا سا نرم گوشہ ہے وہ ختم ہو چکا اس کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے میں ونڈو میں نوٹیفکیشن بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ جو ہے اس کے بعد جو گداش سے ایکسپرٹ رپورٹ لیے بغیر اور دو لاکھ سے اوپر ایکسپرٹ رپورٹ لیے بغیر پی آر سی کا حاصل کرنا تقریبا ناممکن ہو چکا ہے یہ لیٹس معلومات میں آپ کو شیئرکان ہو خوشکبری کیا ہے پہلے یہ تھا کہ دنیا کے جس قطعے سے بھی کوئی فورنر آتا ہے خواہ وہ ریزڈنس پرمنٹ کے لیے آ رہا ہے خواہ وہ سیڈیجنسپ کے لیے آ رہا ہے یا خواہ وہ انویسمنٹ کے لیے آ رہا ہے اس کو کوئی بھی پراپٹی کی انویسمنٹ میں ایکسپرٹ رپورٹ لازم و ملزوم تھی لیکن انہوں نے اب ایک نیا نوٹیفکیشن اسی کے ساتھ کیا ہے جس کے ساتھ انہوں نے ٹی آر سی میں گداش سے ایکسپرٹ رپورٹ کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے اسی کے ساتھ ایک نئی شک ایڈ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ افراد جو انویسمنٹ کے طور پر پراپٹی میں انویسمنٹ کر رہے ہیں نہ تو انہیں سیڈیجنشپ چاہیے اور نہ ہی انہیں ٹی آر سی چاہیے تھرو انویسمنٹ ان کے لیے ایکسپرٹ رپورٹ لازم نہیں ہے یعنی وہ کوئی بھی پراپٹی لے سکتے ہیں جیسے ترکیس سیڈیجن لیتے ہیں ترکیس سیڈیجن کے لیے ایکسپرٹ رپورٹ لازم نہیں ہے اور وہ بغیر ایکسپرٹ رپورٹ کے جس مردی یعنی مالیت پر مالک اور خریدار تیہ کر لیتے ہیں لیکن اس کا سرکار میں ایک منیمم ساتش رائچ بدلی جو ہے بلدیہ کی آفت سے مل جاتا ہے آپ کو اس سے آپ تیہ کر لیتے ہیں کہ منیمم آپ کا اس کی ٹاپوں کی مالیت کتنی ہوگی تو اب جو گداش سے انویسپنٹ کے لیے پراپٹی کی خرید و فروخت میں فورنرز کے لیے بھی ترکیس سیڈیجن کی ایکسپرٹ رپورٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اسے ایکسپرٹ رپورٹ کی قطن ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ٹی آر سی کے لیے یعنی ریزنس پرمنٹ کے لیے پرچیز ہوگی اسے گداش کی ایکسپرٹ رپورٹ اور دو لاکھ سے اوپر ایکسپرٹ رپورٹ لازم ہے اور اسی طرح سیڈیجن شپ کی چار لاکھ ڈالر سے اوپر ایکسپرٹ رپورٹ گداش سے لازم و ملسوم ہے یہ دو قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے لیٹس معلومات میں آپ تک پچھا رہا ہوں تاکہ آپ کے اپنے اگر ٹی آر سی یا سیڈیجن شپ کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس کو اس نظر سے نئے قوانین کے تناظر میں آپ اپنی پلیننگ کریں نہ کہ کسی فراد یا دھوکے میں آئیں ہمیں سبسکرائب کریں ہمارسہ جوڑے رہیں ہم آپ کو لیٹس معلومات یہاں پر انیویسمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر ریزڈنس پرمٹ اور سیڈیجن شپ بائی انیویسمنٹ کے سلسلے میں اور جتنے بھی قوانین میں ہونرز کے لیے تبدیلیاں ہوتی ہیں ہم آپ کو اگاہ رکھتے ہیں اور لیٹس معلومات اور لیٹس لاؤز میں تبدیلی آپ تک پچھاتے رہتے ہیں ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارسہ جوڑے رہیں بہت شکریہ